تمام حضرات اپنی جگہ لے لیں حضرت والا ہمارے درمیان تشریف لاشکے ہیں تمام حضرات سے گزاریش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بھیڑ جائیں کہ جلسل کا آغاز مخلصہ باخی میں اسلام علیکم guys welcome back to the new vlog guys کیسے ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ہمیشہ ہی خوش رکھیں آج جو ہے بودھ کا دن ہے میں جو ہے بہت دنوں کے بعد آج vlog بنا رہا ہوں تو آج جو ہے ہمیں جانا ہے مہنیمپور مہنیمپور کے اندر جو ہے ایک دفتر کا افتتہ رکھا گیا ہے اس افتتہ کے لیے جو ہے ایک جلسہ رکھا گیا ہے تو اس جلسے میں جو ہے حضرت مولانا پی ایم مزمیل صاحب تشریف لا رہے ہیں جلسہ کیسے ہوگا دیکھتے ہیں تو اگر آپ کو بھی دیکھنا ہے تو اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تو guys ابھی جو ہے مجھے تیار بھی ہونا ہے تیار ہو کے جو ہے پھر آپ سے ملاقات کریں گے تو چلیں چلتے ہیں موسیقی 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 ماشااللہ جباردر کیا ابھی صاحب مناں تیار ہیں تو جی ہمائے لرس سے ملاقات کرنے جانا ہے ہمارے تھی ہمارے جلدی تیار ہو جراغ جہیں گے ہم چین آئے ہیں کیا جیو ہے آدھاتار میں ملکہ لائے کوئی ہیں کون ہے نو نو آنکے باؤ تو کر جلو بہت بڑی عدیق شیفتی جلو كلی ہوتا ہے ہوتا ہے یہ ملح والدین سب نے جت کے لے کیا فیست جنو بھائی بھی تیار ہو رہے ہیں دیکھئے ابو بکر بھائی آئے ہیں دیکھئے دیکھئے یہاں پر حافظ صاحب ریل بنانے کے واسطے تیاری کر رہے ہیں تو ریل کیس پر بنے گی حافظ صاحب کچھ سوچا ہے ہم نے آئیسی جب بیٹھا تھا تو بس ذہن میں آگئی اس پر ریل بنانا ہے انشاءاللہ آپ کی قائز کو اور ہمارے چاہنے والوں کو پسند آئے گی تو دیکھئے ہمارے یاسین بھائی فل تیاری میں اور حافظ صاحب بھی دیکھ سکتے ہیں ہم آپ صاحب کب نکر لیں گا بھی نکلیں گے جا گریل بنانے ہیں تو ابھی صاحب کا یہ وہ گھڑال پیننا کر لیا تھا گلاس پوٹا نچھے پڑکو کیوں کرنے گا بھی یہ گلاس پڑکو چھوڑیا تو کیوں کرنے گا تب یہ دوسریل ٹال لیں گا کیا جی جنڈ ہیتی ہے مانگنا ہے شاہ کیا لے کھانے گیتی جی کیا یہ یکیا جی گلاس کیا جنڈ ہیتی ہے یہ گلاس ہے خجر لگیں آپ نے اختراب ہوگا کیا یہ جنڈ ہیتی ہے سکتے ہیں بسم اللہ پائنے پائنے پلاہ چاہلے گا آپ نے دوسریل ٹال ابھی بہت دیر ہو چکی ہے دیکھیں اندھیرہ ہو رہا ہے تو ابھی چلتے ہیں یہ ہے ہجارے ٹیکسٹلز ہم یہاں پر چمبڑ چرکل کے پاس کھڑے ہیں تو ابھی ہمارے ہافی صاحب ایک آ رہے ہیں ہافیس برکت اللہ تو ابھی وہ ایرگٹی سے آ رہے ہیں تو ابھی ہم یہاں پر دھکے ہوئے ہیں تو ان کو بھی لے کر جائیں گے دیکھیں یہ ہے چمبڑ کراس یہاں پر ایک مندیر ہے تو یہاں سے دیکھیں یہاں ہی ہے ہافی صاحب ہمارے ہافی صاحب بھی آ گئے ہیں ہافی صاحب برکت اللہ تو ابھی جائیں گے سلام علیکم چلیے چلتے ہیں تو ابھی یہاں پر ہم دھڑے ہیں تو ہافی صاحب برکت اللہ کی بائٹ ہم یہاں پیٹر کمپ چندر لگائیں گے پھر تین لوگ ہم بائٹ پر جائیں گے چلے لگا کھائے چاہے بولیانا چھوڑی ہوتا نہیں کرکن لگی چلے چلتے ہیں کھائیس دیکھیں گائیس حضرت مولانا پی ام مزمل صاحب کے یہاں پر ہجلاس میں ہم آئے ہیں تو ابھی یہاں پر جو ہے بائک جو ہے یہاں پار کیے ہیں ابھی جو ہے قرات ہو رہی ہے دیکھ سکتے ہیں حضرت مولانا پی ام مولانا پی ام مہتاب کی روشنی تک انسان و جنات سے لے کر خور و ملائکہ تک درودوں سے لے کر سلاموں تک نوافل سے لے کر فرائز تک کلمہ تیبہ سے لے کر آزان تک غرض ہر شیم اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو آیا کر رکھا ہے قرآن پاک میں انشاد خداوندی ہے ورفعنا لکر ذکرک اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بہت بلندی عطا کی ہے دوستو اللہ تعالی نے جس کے ذکر کو اتنا بلند عطا کیا ہو وہ ذات کتنی بلند مرتبہ اور عالی مقام ہوگی آئیے اسی ذات بابرکت کی نات کا ترانہ گنگنانے کے لیے ہم آواز دیں ایک نات خان کو جس کا نام نامی اسم گرامی محمد انور ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں وہ تشریف لائے اور ہماری محفل کو نات نبی سے جناب حضرت والا کا پور زور استخبال کرتے ہیں کہ حضرت کا ہمارے جلسے میں آنا مبارک روح تمام حضرات اپنی جگہ لے لیں حضرت والا ہمارے درمیان تشریف آ چکے ہیں تمام حضرات سے بزاریش ہے کہ وہ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں کہ جلسل کا آغاز مخلصہ باخن گئے ہیں اور وہ برکات ہے نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مصال آیا کمال آیا نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مصال آیا کمال آیا جو ہجرِ طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا تیری دعا ہوں ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچ ہوئے ہیں تیری دعا ہوں ہی کی بدولت عذابِ رب سے بچ ہوئے ہیں جو حق میں امت کہ تیرے لب پر سوال آیا کمال آیا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن بغنی راچ بغنی ترقیہ سے نواز ہے حضرات ہم جس گھڑی کا بے سبری سے انتظار تھا اب وہ گھڑی آ چکی ہے آپ تمام حضرات حضرتِ والا کے تعارف سے واقف ہیں جنہیں آپ میدانِ خطابت کا شہ سوال بھی کہہ سکتے ہیں اور فنِ خطابت کا کلاکار بھی کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو کو تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامعین کو اپنا بنا لیتے ہیں جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے جس سے میری مراد خطیبِ بے باگ مقربِ بے مثال مفقرِ قوم و ملت حضرت اخدس مولانا پیم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت پر کا دوم لالیہ ہے میں بڑے ہی عدب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کروں گا ایک شعر کے ساتھ نام اس کا ملتِ بیضا کے پروانوں میں ہے وہ پہرِ صورت عظیم الشان انسانوں میں ہے ولولا اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روان ولولا اسلام کا اس کی رگوں میں ہے روان لرزا اس کی فکر سے باطل کے آئیوانوں میں ہے حضرت تشریف لائیں اور اپنی زورِ بیانی سہرِ لسانی سے ہم سامائین کو مستفیز فرمائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین و صلاة و سلام و علا سید الانبیاء و المرسلین محمد و علا آلی و اصحابه اجمعین محمد و علا آلی و اصحابه اجمعین اما بعد فاوز باللہی من الشیطان الرجیم بس اللہ الرحمن الرحیم احترام کے ساتھ اخلاص کے ساتھ دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ دروس شریف پڑھ لیں اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علیہ وسلم محمد و علی سیدنا الحمدللہ سلمہ الحمدللہ شہر محالنپور کے لئے میں نیا نہیں اور شہر محالنپور بھی میرے لئے نیا نہیں کافی مرتبہ آپ کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے مقصد اگر دیئے ہو تو انشاءاللہ سلمہ انشاءاللہ اسے صلاح آگے بھی جاری رہے گا ارے آمین تو بلو سمجھے نہیں جب آنا جانا زیادہ ہو جاتا ہے تعلقات پرانے ہو جاتے ہیں تو کھل کر بات کرنے کا موقع مہتا ہے نئی ملاقات میں پرہیز ہوتا ہے مثال دوں تو آپ کو بہت اچھا سمجھ میں آ جائے گی بات مہانین پور میں شادی ہوتی نہیں ہوتی بوڑی رہو بوڑی رہو بوڑی شادی ارے بولو بھئی تو مطلب یہ ہوا کہ زبردستی شادی ہوتی شادی کا لفظ سنتے ہی خوش ہو جانا شادی شادی کو سمجھ کر جو اللہ کا بندہ شادی کرتا ہے اسے دنیا ہی میں جنت کا مزا مجھ جاتا ہے بے شک سمجھے نہیں شادی کرے دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹھیا پھر اس کے بعد پوری زندگی جانا شادی ہوتی نئے میاں بیوی پہلے دن دوسرے دن جس احتیاط کے ساتھ بات کرتے وہ شادی شدہ زندگیوں کو اچھا تجربہ ہے پہلے اور دوسرے اور تیسرے یا ایک ہفتہ یا پندرہ دن گھر کی عورت کا مو جو بند ہتا نا پوری زندگی اگر ایسا بند رہا تو پھر میرے دوستوں وہ گھر کو جنگتوں پھر دوست ہوتے بے شک بے شک باپ میں پرہیس بے تکلف گفتگو نہیں آزاد گفتگو نہیں آہستہ گفتگو جیسے جیسے دن آگے بڑھتے ہیں ملاقات کا سلسلہ آگے بڑھ جاتا ہے بے تکلف ہی آجاتی ہے اب دونوں جب بات کرنا شروع کرتے ہیں تو ایک دوسری کی بات کو سن کر ایک دوسرے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا اپنا مال اپنا مال اپنا رب افضل ہے ان آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا سب آئے گئے یہ زمین و آسمان نے اچھے اچھے پیرونوں کو دیکھا ہے نتیجہ غرخ نکلا ہے یہ زمین و آسمان نے اچھے اچھے نمرودوں کو دیکھا ہے ماملہ ایک مچھر سے حل ہوا ہے یہ زمین و آسمان چانو سورت دن اور رات اور صبح سام کی گردش نے اچھے اچھے ابو جہل کو دیکھا ہے لیکن ماملہ انجام تک پہنچا گیارہ بارہ سال کے بچوں سے بچوں کی دینی تعلیم کا نظام کرتے ہیں وہاں نوجوانوں کی دینی تعلیم کا نظام کرو نوجواناں جو سامنے مجد نظر آ رہے ہیں ہمارے ذرا ہیڈ لئیڈ آنڈ امیت چھے سمجھ میں آئی بات بیالنس میں کبتے بھی ہمیں رستہ دیکھ کو چلے جاتے عمر بھی جاتی جا رہی ہے نوجوانوں جو بیٹھے ہوئے میرے بھائیہ سب بیٹھے ہوئے ہیں سچی پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ سچی پڑھیں گے میری یہ خواہش ہے کہ 6-7 مہینے کے بعد میں خود کیونکہ مولانا عبدالوحاب صاحب دعمت برکاتوں سے میرے گہرے تعلقات ہیں اگر آپ اپنی بات پر سچے ہیں تو جس وقت آپ کا قرآن ختم ہوگا مکمل ہوگا میں خود آپ کے اس خوشی میں شامل ہونے کی خواہش کرتا ہوں کون نوجوان اپنے قرآن کے ختم پر مجھے بلانا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا ہو ماشاءاللہ اتنے دعوت آئی میرا کونٹ میں میں خود اپنا ذاتی خرچ کر کے آوں گا انشاءاللہ اگر آپ قرآن ختم کریں گے انشاءاللہ بس پڑھو قرآن پڑھو اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ دین سیکھو اپنے بچوں کو دین سکھاؤ گھر کے اندر دینی ماحول پیدا کرو انشاءاللہ اللہ کی مدد کل بھی تھی آج بھی ہے آئینہ بھی رہے گی اللہ خود فرماتے ہیں اندنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم تم میری باتوں پر عمل کرو تمہاری مدد بھی میں کروں گا تم کو دشمنوں کے مقابلے میں مضبوط بھی میں ہی کروں گا اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سو فیصد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ موسیقی امید آیم زمینگرہ پتہ پتہ زمینگرہ زمینگرہ وہ بہت بہت وہ بہت بہت آپ گلاب لیں تمہیں بھی کھانے کے لئے بڑے ہیں ہمارا ساتھ میں ہے بہت سارے علماء اکرام یہاں پر آئے ہوئے ہیں ابھی تھالہ آگیا ہے یہ تھالہ پلیٹ کرنا کیا تھا اس لئے پلیٹ کہاں چراغ جلائیں کہاں گلاب رکھیں جھتیں تو ملتی ہیں لیکن مکا نہیں ملتا گا گلرنی کے گا برینیں کیا ملتی سے کچھ 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 تو بھائیس ابھی جو کہیں یہاں بیت المامور مسجد میں ہم آئے ہیں تو ابھی وضوح کیا ہے تو ابھی جماعت کھڑی ہے تو ابھی نماز پڑھیں گے پھر ہم نکلیں گے اب کبھی تو آپ نے سوڑے میں بنے رہے ہیں تو ابھی جلسہ ختم کر کے ہم آئے ہیں بیت المامور مسجد تو یہاں پر جو ہے ہم جماعت کے ساتھ پڑے اس کے بعد جو ہے ابھی جو ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی جو ہے گیارہ بج رہے ہیں لال دیکھ سکتے ہیں آپ گیارہ بج رہے ہیں تو ابھی جو ہے وقت ہو گیا ہے تو ابھی ہمیں جانا ہے نیگاؤں تو ابھی ہم مہانیمپور کے اندر ہیں تو بھائیس آپ کو بتانا ہے کہ جلسہ جو ہے ماشاءاللہ بہت زبردست ہوا اور بیان بھی جو ہے ماشاءاللہ مولانا نے بہت حالات پر بات کی تو اچھا لگا تو اللہ ہمیں جو ہے عمل کی توفیق نصیق فرمائے تو ابھی جو ہے ہم تین لوگ ہیں حفظ برکت اللہ اور جو ہے حفظ صاحب فرمائے تو یہاں سے جو ہے ہم نکلیں گے ابھی آنا بھی ماشاءاللہ ہو گیا ہے لیکن جو ہے شاکاری تھا ماشاءاللہ تبلیغ بریانی تھی بہت زبردست بریانی بنی تھی ماشاءاللہ تو ابھی جو ہے ہم چلتے ہیں اپنے گاؤں تو اس ویڈیو کو میں یہاں پرینڈ کروں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سنڈ آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چھنال کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نیچس کلاب میں ہمیں سب تک لیے خدا حفظ ملتے ہیں ہفیز برکت اللہ کی گاڑی جو ہے یہاں پر ایک دم سیف ہے تو ابھی جو ہے وقت ہو رہا ہے ساڑھے سوہ گیارہ ہو رہا ہے تو ابھی لے کر چلتے ہیں چلو ملتے ہیں